نیا سال نئی امنگیں نئے چیلنج خدا بزرگ برطر کی رحمت سے پاکستان ایک بار پھر کھیلوں کی دنیا میں سر اٹھا کر چلنے والا ہے دوہزار بیس میں کرونا کی تباہ کاریوں کے باوجود پاکستان میں بینل قومی کرکٹ کے بڑے مقابلے منعقد ہوئے اور پاکستان کے کھیلوں کے شائقین کے لیے سال دوہزار اکیس سنسنی خیز مقابلوں سے برپور ایک زبردست کلنڈر ائر بننے جا رہا ہے کون سے اہم ایونٹس ہوں گے اور کہاں کہاں کھیلے جائیں گے جس میں پاکستان کے کھیلوں کے ستارے جگمگائیں گے چلیے آپ کو تفصیل بتاتے ہیں آل راؤنڈر جویریا خان کی قیادت میں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم تین ٹی ٹونٹی اور تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کھیلنے سال کے پہلے مہینے میں جنوبی افریقہ جا رہی ہے جنوبی افریقہ کی مردوں کی کرکٹ ٹیم چھبیس جنوری سے چودہ فروی تک دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے پاکستان آ رہی ہے اس سیریز کو دوہزار اکیس کی ایک بڑی سیریز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن چھے اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ فروری مارچ میں پوری کی پوری پاکستان میں منقت ہوگی جس میں کراچی کنگز اپنے احزاز کا دفاع کرے گی پاکستان جوابی سیریز کھیلنے کے لیے اپریل میں جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گا پاکستان زبابوے کے درمیان کرکٹ ٹیم سیریز میئی میں کھیلی جائے گی ایشیا کپ دوہزار اکیس جو دوہزار بیس میں پاکستان میں ہونا تھا مگر کرونا کے باعث اب سر لنکا میں جون میں منقت ہو رہا ہے سن دوہزار اور دوہزار بارہ کا چیمپین پاکستان دوہزار بائیس کے ایشیا کپ کی میزبانی کرے گا جنر ہاکی ایشیا کپ یکم سے دس جولائی تک ڈاکہ میں ہوگا پاکستان یہ احزاز آخری بار انیس سو چانوے میں جیتا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم جولائی میں انگلستان کا دورہ کرے گی جہاں وہ آٹھ جولائی سے بیس جولائی تک تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی مقابلوں میں میزبان ٹیم کا سامنا کرے گی کرونا کے باعث پچھلے برس ملتوی ہونے والی بتیسویں علمپک کھیلیں چوبیس اگست سے پچیس ستمبر تک جپان کے شہر ٹوکیو میں ہو رہی ہیں یہ دوسرا موقع ہے کہ پاکستان علمپک ہاکی مقابلوں کے لیے کوالیفائن نہیں کر سکا تاہم انفرادی کھیلوں میں پاکستان کے ایک آدھ تمغا جیتنے کی امید رکھی جا رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اولین کرکر سیریز ستمبر میں منقد ہونے جا رہی ہے دوہزار تین کے بعد نیوزیلینڈ پہلی بار پاکستان میں تین ایک روزہ انٹرنیشنلز اور تین ٹی ٹونٹی مقابلوں کی سیریز کھیلنے کے لیے ستمبر کے آخر میں پاکستان پہنچے گی دوہزار پانچ کے بعد انگلستان پہلی بار دو میچوں پر مشتمل ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنے پاکستان آئے گی یہ میچ چودہ اور پندرہ اکتوبر کو کراچی میں کھیلے جائیں گے آئیس ایس ای ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو دوہزار بیس میں آسٹریلیا میں ہونا تھا اب بھارت میں اکتوبر نومبر میں کھیلا جا رہا ہے جس میں ویس انڈیز اپنے عزاز کا دفاع کرے گی جونئر آلمی ہاکی کپ کا باروہ اڈیشن بھارت میں سال کے آخر میں ہوگا پاکستان ٹیم جونئر ایشیا کپ کی پہلی تین ٹیموں میں شامل ہو کر آلمی کپ کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے منظور جونئر کی قیادت میں پاکستان انیس سو اناسی کے اولین جونئر آلمی کپ کے بعد کبھی یہ ایونٹ دوبارہ نہیں جیت پایا ایک دعا زور کریں کہ رب العزت کرونا اور اس جیسی موزی بیماریوں کو ہماری زندگیوں سے نکال دیں موسیقی